ہی ایوریون ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل پارٹ شالہ آج جو ڈراما ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لک بیک ان اینگر جسے جون جیمس آس بون نے نائنٹین ففٹی فائف میں لکھا تھا اور جسے پہلی بار سٹیج پر پرفرم نائنٹین ففٹی سکس میں کیا گیا تھا جون آس بون کا لائف پیریڈ 1929 سے 1994 کا تھا وہ ایک انگلیس پلی رائٹ اور پولیٹیکل ایکٹیویسٹ تھے ان کے نوٹیبل ورکس تھے لک بیک ان اینگر دا اینٹرٹینر ان ایڈمیزیبال ایویڈنس لک بیک ان اینگر کو بریٹیس تھییٹر کے موسٹ ایمپورٹنٹ پلیز میں کنسیڈر کیا جاتا ہے یہ ایک بیسٹ ایک جامپل ہے کچن سنگ ڈراما کا کچن سنگ ڈراما ایک بریٹیس کلچرل مومنٹ تھی جو لیٹ نائنٹین ففٹیس اور نائنٹین سکسٹیس کے دوران ہوئی یہ لوگوں کی روجانہ کی جندکی میں ان کی فرسٹریشن کو شو کرتی تھی کچن سنگ ریالیزم ورلڈ کو جیسے وہ ہے ویسے ہی ڈسکرائب کرتا تھا ورلڈ کے اندر جو کمیاں تھی جیسے ہونگلیسنیس، الکولیزم، ابوشن، پوورٹی، وہ انہیں چھپاتا نہیں تھا کچن سنگ ڈراما کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ایک ٹرم اینگری ینگ مین اکثر یوز کی جاتی تھی یہاں نائنٹین ففٹیس کے بریٹین کے ورکنگ کلاس اور میڈل کلاس آتھرز کے لیے یوز کی جاتی تھی کچن سنگ ڈراما میں ریالیسٹک سٹوری لائنز ہوتی تھی اور اکثر ان میں انٹی ہیروز ہوتے تھے جنہیں ریڈرز اور آڈینس سٹرگل کرتی کہ انہیں کیسے پسند کرے اور انہیں کیسے سمجھے سوشیل کلاس میجر تھیمز ہوتی تھی ان ورکس کی کیریکٹرز موسٹلی سٹرگل کرتے سکسیس اور اپنے کریئر پوورٹی اور ہوملیسنس کے لیے لک بیک ان اینگر ایک ریالیسٹ پلے ہے جو ریال تھیمز کو پوٹرے کرتا ہے اوسبون جن کا ماننا تھا کہ لوور کلاس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ورلڈ میں سفر کرتے ہیں اور انہیں دنیا کی زیادہ سمجھ ہوتی ہے ریالیسٹ پلےز ریال تھیمز کو ڈپکٹ کرتے تھے یہ پلے تین ایکٹس میں ہیں پلے کے مین کیریکٹرز ہیں فرسٹ جیمی پورٹر جیمی پلے کا مین کیریکٹر ہے وہ ایک سویٹ سٹول چلاتا ہے اور اپر کلاس سے نفرت کرتا ہے دس سال کی ایج میں جیمی کے فادر کی دیت ہو گئی تھی اور یہ بھی ایک ریجن ہے اس کا ہمیشہ پاسٹ میں رہنے کا سیکنڈ کیریکٹر ہے ایلیسن پورٹر ایلیسن جیمی کی وائف ہے اور اپر کلاس سے بلونگ کرتی ہے جس کے کان جیمی روج اسے برا بلا بولتا ہے تھرڈ کیریکٹر ہے کلیف لیویس کلیف جیمی کا دوست ہے اور وہ جیمی اور ایلیسن کے ساتھ ہی رہتا ہے کلیف سویٹ سٹول میں جیمی کا پارٹنر بھی ہے فورٹ کیریکٹر ہے ہیلینا چارلز ہیلینا ایلیسن کی دوست ہے اور وہے بھی اپر کلاس سے بلونگ کرتی ہے فیفت ہے کولونل ریڈ فون کولونل ایلیسن کے فادر ہے وہے بھی جیمی کی طرح پاسٹ میموریز میں ہی رہتے ہیں تو چلیے پلے کو ایکٹ وائٹ سمجھتے ہیں ایکٹ ون سٹارٹ ہوتا ہے اپریل کی ایک ایوننگ کو پلے کی سیٹنگ ہے پوٹرز کا چھوٹا سا پارٹمنٹ جو کی بس ایک سنگل روم ہے جیمی اور اس کا دوست کلیف لیویس بیٹھے ہیں اور نیوچ پیپر پڑ رہے ہیں ایلیسن بھی وہیں روم میں ہے اور کپڑوں پر آئرن کر رہی ہیں جیمی اور کلیف ورکنگ کلاس سے بلونگ کرتے ہیں اور ایلیسن اپر کلاس فیملی سے اور جیمی اس بات پر ہمیشہ گصے میں رہتا ہے اس کا ماننا ہے کہ سفرنگ سے ہی ہم ٹریو ہیومن ایموشنز کو سمجھ سکتے ہیں اور اسی لیے اپر کلاس پیپل ایموشنز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں پلے میں اینگری ینگ مین کی ٹرم ہے وہ جیمی سے ریفلیکٹ ہوتی ہے پلے کے فرسٹ ایکٹ میں ہی ہمیں جیمی کے اینگر کا پتہ چلتا ہے جیمی نیوز پیپر کو فیکتا ہے اور پہلے کلیف پر اپنا گصہ نکالتا ہے وہے اسے برا بلا کہتا ہے کیونکہ وہے جیمی کے جتنا پڑا لکھا نہیں ہے اس کے بعد وہے ایلیسن کو برا بلا کہتا ہے کلیف ٹرائی کرتا ہے اسے شانت کرنے کی پر وہے اس کی بات نہیں مانتا جیمی اس بات سے بھی چڑتا ہے جب سب ایلیسن کی تاریف کرتے ہیں جیمی اب ایلیسن کی فیملی کو ٹارگیٹ کرتا ہے پہلے وہے اس کے فرنڈ ویبسٹر کے بارے میں بولتا ہے اور اب اس کے فادر اور برودر کے بارے میں وہے انہیں کاورڈ لٹل مائنڈڈ اور بہت کچھ بولتا ہے یہ سن ایلیسن کو گصہ آتا ہے لیکن وہے واپس آئرن کرنے چلی جاتی ہیں جیمی ریڈیو پر اپنا کونسٹ سننے لگتا ہے اور کچھ دیر بعد وہے ایلیسن کو بولتا ہے کہ ان کی آئرن کرنے کی آواز سے وہے سن نہیں پا رہا ہے اور ریڈیو کو آف کر دیتا اور کہتا ہے کہ وہے گھر کے کام کرنے میں بہت لاپروا ہے اور کہتا ہے کہ سب وومین ایسے ہی شور کرتی ہیں اور لاپروا ہوتی ہیں چارچ بیلز بجتی ہے اور جیمی اور زیادہ ایریٹیٹ ہو جاتا ہے کلیف اسے ڈانس کے لیے کہتا ہے تاکہ اس کا مو ٹھیک ہو سکے پر جیمی منع کر دیتا ہے کلیف جبردستی کرتا ہے اور کچھ دیر بعد ہی دونوں لڑنے لگ جاتے ہیں اور اسی لڑائی میں کلیف آئرن بورڈ سے ٹکرا جاتا ہے اور آئرن سے ایلیسن کا ہاتھ جل جاتا ہے جیمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور کلیف ایلیسن کے ہاتھ پر بینڈیجز لگاتا ہے ایلیسن کلیف کو کہتی ہے کہ اب وہ اور برداشت نہیں کر سکتی تو کلیف اسے سمجھانے کی ٹرائی کرتا ہے کہ اسے اتنی جلدی ہار نہیں مارنی چاہیے ایلیسن کلیف کو بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے کلیف اسے کہتا ہے کہ وہ جیمی کو یہ بتا دے سائد اس سے ان کا ریلیشن ٹھیک ہو جائے پر ایلیسن کہتی ہے کہ جیمی سوچے گا کہ میں اسے اس ریلیشن میں باندھ رہی ہوں جیمی جب واپس آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کلیف اور ایلیسن آپس میں کس کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی رییکٹ نہیں کرتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ کلیف ان کا بہت اچھا دوست ہے اور یہ چیز دوستی میں نورمل ہے کلیف وہاں سے چلا جاتا ہے جیمی ایلیسن کے پاس آتا ہے اور مافی مانگتا ہے اور ایلیسن کو سکویرل بولتا ہے وہے بھی اسے بیئر بولتی ہے اور دونوں ہیپیلی ڈانس کرتے ہیں کلیف واپس آتا ہے اور کہتا ہے ایلیسن کی فرینڈ ہیلینا کا کول آیا اور ایلیسن بات کرنے چلی جاتی ہے جیمی کا موڈ پھر خراب ہو جاتا ہے اور وہیہ ہیلینا کو بچ بولتا ہے پھر اسے ایلیسن کے بیک سے اس کی مدر کا ایک لیٹر ملتا ہے اسے پڑھو ہے ایلیسن کو کہتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہے ایلیسن انہیں بتاتی ہے کہ ہیلینا کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ رہنے آ رہی ہے جیمی اور اینگری ہو جاتا ہے اور ایلیسن کو کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دن پین کو فیل کرو تمہیں ایک بچہ ہو اور اس کی دیتھ ہو جائے ایلیسن کو یہ سن سوک لگتا ہے اور وہ بینا کچھ بولے وہاں سے چلی جاتی ہے ایک ٹو کی سٹارٹنگ دو ہفتوں کے بعد ہوتی ہیں ایلیسن کچن میں کام کر رہی ہے اور ہیلینا اس کی مدد کرا رہی ہے ایلیسن ہیلینا کو اپنی میریز کی سٹارٹنگ کے منس کے بارے میں بتاتی ہیں اور بتاتی ہے کہ کیسے جیمی سے شادی کرنے کے بعد اس کی فیملی سے وہاں دور ہو گئی ہیلینا ایلیسن کو کہتی ہے کہ یا تو وہاں جیمی کو بتا دے کہ وہاں پریگننٹ ہے یا اسے چھوڑ دے اور دونوں چچ جانے کے لیے گھر سے نکلتی ہے ہیلینا ایلیسن کو بتاتی ہے کہ اس نے اس کے فادر کو لیٹر لکھ کر بول دیا ہے کہ وہاں آ کر ایلیسن کو لے جائے ایوننگ کا ٹائم ہے ایلیسن اپنا بیک پیک کر رہی ہے اس کے فادر کولونل ریڈ فن وہیں ایک چیئر پر بیٹھے ہیں کولونل ایلیسن اور جیمی کی میریز کو لے کر باتیں کر رہے ہیں کلیف اور ہیلینا آتے ہیں ایلیسن کلیف کو ایک لیٹر دیتی ہے اور اپنے فادر کے ساتھ چلی جاتی ہے کچھ دیر بعد جیمی آتا ہے اور ہیلینا اسے وہ لیٹر دیتی ہے اور ایلیسن کی پریگننسی کا بھی بتاتی ہے جیمی کہتا ہے کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا اور ہیلینا کو جانے کے لیے کہتا ہے ہیلینا وہاں سے نہیں جاتی اور کچھ دیر بعد دونوں کس کرنے لگتے ہیں کچھ مہینے بھی چکے ہیں ایکٹ 3 سٹارٹ ہوتا ہے اس میں ایکٹ 1 میں جیسا ہم نے دیکھا تھا کہ دونوں دوست اکبار پڑ رہے ہیں اور ایلیسن آئرن کر رہی ہے ویسے ہی ایکٹ 3 میں ہمیں دکھاتے ہیں لیکن اس بار سیچویشن تھوڑ ہی الگ ہوتی ہے یہاں پر ایلیسن کی جنگہ ہیلینا ہے اب کلیف جیمی کو کہتا ہے کہ وہ یہاں سے جانا چاہتا ہے وہ تھک گیا ہے روز سویٹ سٹول پر کام کر گئے ہیلینا واپس آتی ہے اور جیمی کلیف کے جانے کے بعد اسے بتاتا ہے جیمی سجیسٹ کرتا ہے کہ انہیں بھار جانا چاہیے اور ہیلینا کو بولتا ہے کہ وہ سویٹ سٹول کو بند کر دے گا اور نیو سٹارٹنگ کرے گا تب ہی دور بیل بجتی ہے جیمی دور اوپن کرتا ہے ایلیسن رینکوٹ پہنے کھڑی ہے وہ بیمار لگ رہی ہیں جیمی ہیلینا کو آواز لگاتا ہے کہ اس کی دوست آئی ہے ہیلینا ایلیسن کو چائے دیتی ہے ایلیسن ہیلینا سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ جیمی سے پیار کرتی ہے اور ہیلینا ایگری کرتی ہے ہیلینا کہتی ہے کہ جیمی کے ساتھ رہنے کے بعد اس نے سمجھا کہ جیمی خود کو اس ٹائم پیریاد میں بیلونگ نہیں کرتا ہے ایلیسن ہیلینا کو اپنے بچے کی دیت کے بارے میں بتاتی ہے اور اب ہیلینا کو لگتا ہے کہ اس کا جیمی کے ساتھ ایسے رہنا غلط ہے اور اب وہ اسے چھوڑ کر جانا چاہتی ہے ایلیسن کہتی ہے کہ ایسے جیمی اکیلا ہو جائے گا ہیلینا کہتی ہے کہ وہ کسی اور کو ڈھونڈ لے گا ہیلینا جیمی کو بلاتی ہے اور بتاتی ہے کہ ایلیسن کا بچہ مر گیا ہے اور کہتی ہے کہ اب میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں ایلیسن بھی جانے کے لئے اٹھتی ہے پر جیمی اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یاد ہے ہم جب ملے تھے اور اسے ساتھ بتایا ٹائم یاد دلاتا ہے ایلیسن رونے لگتی ہے جیمی اسے شانت کرانے کی ٹرائی کرتا ہے کیونکہ اب ایلیسن نے اس سپرنگز اس پین کو فیل کر لیا تھا جو جیمی ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ وہ فیل کریں اب جیمی اسے بیئر اور سکویرل گیم کی باتیں کرتا ہے ایلیسن جیمی کو ہولڈ کرتی ہے اور اسے پور بیئر بولتی ہے اور دونوں حق کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا پلے ختم ہو جاتا ہے تو چلیے پلے کی ٹھیمز کو ڈسکس کر لیتے ہیں فرس ٹھیم ہمارے پاس ہے کلاس ڈیفرنس اوسبون خود لور میڈل کلاس سے بلونگ کرتا تھا اور لک بیک ان اینگر میں وہ اسی کلاس ڈیفرنس کو ایکسپلور کرتا ہے جیمی اور کلیف دونوں لور ورکنگ کلاس سے بلونگ کرتے ہیں دوسری سائیڈ ایلیسن اور ہیلینا اپر کلاس سے بلونگ کرتی ہیں وہ سب پڑے لکھے ہیں لیکن جیمی پھر بھی اس کلاس ڈیفرنس کی سوچ سے بہار نہیں آتا وہ پڑا لکھا تھا سٹیل وہ سویٹ سٹول چلاتا تھا وہ اپنی کلاس میں کوئی چینج نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ اپر کلاس کے لوگوں سے نفرت کرتا تھا وہ ایلیسن اور اس کی فیملی کو بھی اس کے لیے کافی برا بھلا بولتا تھا ہیلینا جب ان کے ساتھ رکنے آتی ہے تو وہ اسے بھی اس کی اپر کلاس کے کارن سناتا ہے سیکنڈ تھیم ہے سفرنگ اینگر پورے پلے میں دیکھنے کو ملتی ہے جیمی بلیو کرتا ہے کہ لوور کلاس پیپل جو سفر کرتے ہیں انہیں ہی لائف کی ریالیٹی پتا ہے وہ ہی ٹو ہومن ایموشنز کو سمجھ سکتے ہیں اور اپر کلاس پیپل وہ ایموشنز کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ انہیں کبھی لائف میں سفر نہیں کیا ہوتا ایلیسن کے سانت بھیہیویر پر وہ کہتا ہے کہ یہ اسے لاپروا بناتا ہے جیمی کا ماننا ہے کہ سفرنگ اور اینگر ایک جروری حصہ ہے پلے کے اینڈ میں ایلیسن جب اپنے بچے کو کھو دیتی ہے تو وہ بھی اس سفرنگ کو فیل کرتی ہے جسے جیمی ہمیشہ سے چاہتا تھا کہ ایلیسن کو ملے تھرڈ تھیم ہے ڈسپوائنٹمنٹ اینڈ نوستیلجیا لک بیک ان اینگر ایک پلے ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے اینگری ینگ مین مومنٹ کو جو کی ورکنگ کلاس اوثرز نے سٹارٹ کی تھی کیونکہ وہ چل رہی سوسائٹی سے ڈسپوائنٹ تھے جیمی ہمیشہ ٹائم پیریڈ کو کوشتا رہتا ہے ہیلینا اوبزور کرتی ہے کہ جیمی گلر ٹائم پیریڈ میں پیدا ہوا ہے جیمی ہمیشہ پاسٹ کی باتیں کرتا ہے اس کا اینگر بھی ہمیشہ آوٹر سوسائٹی کے لیے ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا پلے ختم ہوتا ہے سو تھینک کیو گائز that's it for today I hope آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پلے سے ریلیٹیڈ آپ کی کوئی بھی کوئیری ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں